ہری دوارستیت ہر کی پاڑی پر کھدائی کے دوران نکلی پراچین پاڑیاں اس سمیں چرچہ کا وشے بنی ہوئی ہے ان پیڑیوں پر پراچین درلب لیپی میں لکھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر ان پیڑیوں کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جس کسی نے بھی یہ سنا وہ ان پاڑیوں کو دیکھنے کے لیے ہر کی پاڑی کی طرف دور پڑے ہیں شری گنگا سبا کے پدادکاریوں نے ان پاڑیوں کی پہچان کرانے کے لیے بھارتی پورا تتو سرویکشن بیبھاگ کو بلانے کی بات کہی ہے دراصل ہری دوار میں کمب میلے کے تحت سونداری کرن کا کام چل رہا ہے منگلوار سبا ہر کی پاڑی پر پیڑی برحمہ کنڈ پر مرمت کا کام چل رہا تھا پرانی پیڑی کی خدائی کے دوران کچھ اور بھی پرانی پیڑی نکل آئی ہے جس پر پراچین بھاشا میں لکھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر ان پاڑیوں کی ویڈیو وائرل ہونے سے لوگ ہر کی پیڑی کی اور دوڑ پڑے شری گنگا سبا کے پدادکاریوں نے موقع پر پہنچ کر ان پاڑیوں کے پاس چل رہے کام کو رکوا دیا ہے بھارتی پورا تتو سرویکشن بیبھاگ کے ادھکاریوں کو سوچنا دی گئی شری گنگا سبا کے مہامنتری تنمیہ ورسسٹر نے بتایا کہ ہر کی پیڑی پر ورطمان میں لگی پیڑیا ہی ایک سو سے ایک سو پچاس سال پرانی ہے جب اس سے بھی پراجن پیڑیا نکلنے کے بعد وہ آرکیولوجی آف انڈیا کے ادھکاریوں سے اس کی پہچان کروائیں گے وہ چاہتے ہیں کہ پہچان ہونے کے بعد ہر کی پاڑی کے اتحاس کے بارے میں اور بھی جانکاری مل سکے دنگا جی کے پرتی کس نے کسی روپ میں جڑے ہوئے ہیں ان کے دورہ صفائی ابھیان چلایا جاتا ہے ہم نے آج بھی ان سے آدھرے کیا ہے کہ اس کمپڈیشن میں بھی جو بچے کرنس میں بھی آدھرن کی کوئی ساتھی ان کو پرتی ہاتھ کرائیں اور سچتا میں ہمارا سہیوک کریں تو سبھی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے بڑھ چڑ کریں میں تو ایک ہوں گا کہ ہم سے زیادہ انہوں نے کارے کیا چھتے ہیں کہ ہر کی پاڑی چھتر میں سوندھرے کرن اور مرمت آدھی کا کارے چل رہا ہے تو ہمارا جو ہر کی پاڑی کا مکھ 38 ثل ہے اس کے پیچھے جو سیڑیاں موجود تھیں ان کی مرمت کا کارے چل رہا تھا وہ بڑی بڑی شلائیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی ان کو مرمت کے لیے ہٹایا گیا اس کے نیچے سے اور ادھک پرچین جو ہیں وہ سیڑیاں نکل کے آئی ہیں جو ورطمان میں برہمکن چھتر میں جو سیڑیاں ہیں وہ ہی لگ بک سو 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 ورش پرانی ہیں اور جو نکل کے آئی ہیں وہ اور ادھک پرانی پرتیت ہو رہی ہیں اور اس میں کوئی لپی اور بھاشا سے کچھ لکھا ہوا بھی ہے جو کی ہماری سمجھ سے باہر ہے اس وشہ میں ہم نے وشششگیوں سے سمپرک کیا ہے اور جو ہمارے بھی جو سمجھ کے بجرگ لوگ ہیں ان سے اس وشہ میں اور شہر میں لوگ ہیں ان سے باتچیت کی جا رہی ہے جو ارکیلوجیکل سربف انڈیا ہیں ان کے بھی جو ادھکاری ہیں ان سے ہم نے سمپرک کیا ہے ہم نے ان کو جو لکھاوٹ ہے جو لکھا ہوا ہے اس کے پک ہے جو پوٹو ہے ہم نے بھیجی ہے اور ہم نرنتر ان کے سمپرک میں ہے جس سے ہم جان سکے کہ وہ کتنی پرچین پیڑیاں ہیں کیونکہ اگر ہم ہرکی پوڑی کی بات کریں آپ جانتے ہیں پرچین انادیکال سے ہرکی پوڑی موجود ہے اور نشچت روپ سے یہ جو پیڑیاں پرچین نکلی ہیں یہ کب کی بنی ہوئی ہے جو لکھا ہے اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ ہرکی پوڑی کے اتحاس کے وشہ میں اور پشت جانکاری ملے گی اور نشچت روپ سے ہمارا جو ہرکی پوڑی کا اتحاس ہے وہ ہمارے سامنے اور سپشٹ روپ موسیقی